بسم اللہ الرحمن الرحیم سالے دوام کے طور پر بات السلام علیکم آج کا ہمارا نصری سے کا جو ٹاپک ہے وہ پہلی فتح ہے جس کے مصنف نصیم اجازی ہیں اور یہ اقتباس نصیم اجازی کے ایک نوٹ محمد دن قاسل سے کیا لیا ہے سب بھی بات کرنے سے پہلے ہم ہمیشہ کی طرح مصنف کا دارت جانے گے نصیم اجازی کا نوول نگاری میں بہت بڑا نام ہے ان کا جو اصل نام ہے وہ محمد شریف ہے اور یہ ہندوستان کا جو زلہ برداس پور ہے اس کے علاقے سوجان پور میں پیدا ہوئے ہیں ان کی سنپ دائش کے بارے میں بڑا سا اختلاف ہے موررحیم نے ان کی سنپ دائش انیس سن چودہ لکھی ہے جبکہ ان کا جو بیزار ہے جہاں پہ یہ دخل ہیں وہاں پہ انیس سن انیس لکھا ہوئے ہیں تو یہ تھوڑا سا اختلاف ہے بھیتہ کنوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور اس کے بعد یہ ہی ضرور کر کے پاکستان کی شہر کوئٹا ہوئی ہے کوئٹا میں انہوں نے ایک حفظ روضہ رسالہ جس کا نام تنظیم تھا اس کی ادارت سے ہلے رکھی ہے اور پھر کچھ حرکہ کے بعد یہ کوئٹا سے راوڑ بینڈی جلے ہیں اور راوڑ بینڈی رہتے ہوئے انہوں نے کئی اور مطلب کے جو رسالت ہے وہ نکالے ہیں جن میں تعمیر کے نام سے ایک رسالت ہے اور ان کا ایک اور اپنا رسالت ہے جس کا نام کو حسطان ہے یہ رسالتوں نے نکالے ہیں پھر راوڑ بینڈی میں رہتے ہوئے ہی ان کی وفات بھی ہیں ان کی وفات کا جو سن ہے انہی سنچیاں میں ہیں جو میں نے درج بھی کر دیا ہے اگر ان کی نام لگاری میں بات کی جائے تو یہ اردو کے ایک رجاہنساز اور بہترین نام لگار ہیں ان کا جو بہترین نام لشمار ہوتا ہے وہ محمد بن قاسم ہی ہے اور اس کے علاوہ جو انہوں نے نام لکھے ہیں اس میں انسان اور دیمتا اور تلوار ٹوپ گئی آخری چٹان آخری مارکہ کیسرو کسرہ اور ہندیری راہ کی مسافر اور اس کے علاوہ دنز و مزاہ سے پرپور ان کے جو نام لگ ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو سو سال کے بعد سفید جزیرہ اور اس قسم کے ان کے کئی اور نام لگ شامل ہیں جن میں دنز و مزاہ ہیں آج کا جو ہمارا نام جو ٹاپک ہے وہ ان کا نام محمد بن قاسم ہے اس میں سے اقتباس دیا گیا ہے جس کا نام پہلی افتہ ہے پہلی افتہ یہ ایک ایسا اقتباس ہے اور یہ ایک ایسا نامل ہے کہ جس کو پڑھ کر ہم اپنے اسلامی جو ہمارے اسلام ہیں ہمارے جو سپہ سلاح ہیں جو ہمارے قابلین ہیں ان کے نقشے طرف پر چلنے کے لیے ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ان جیسی امت، طاقت، لگن اور کام عمری میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ہمارا دل جو ہے وہ تڑک اٹھتا ہے آج کا جو نامل ہے یا آج کا جو ٹاپک ہمارا ہے محمد بن قاسم سے یہ نامل سے لیا گیا اعتباس ہے یہ بھی ایک سترہ سالہ جوان کے دل گھونتا ہے جس کا نام محمد بن قاسم ہے محمد بن قاسم کی عمر سترہ سال ہے اور وہ اپنی فوج کا سپس لائے ہیں راجہ دہر جو کہ اس وقت زند میں رہتا تھا اور اس نے ہندوستان زند میں رہتے ہوئے مسلمان مرد و خواتین پر بہت زیادہ ظلم رواہ رکھا ہوا تھا یہاں سے ایک نہید نامی لڑکی نے محمد بن قاسم کو خلق لکھا کہ ہم پر اس طرح سے ظلم و ستم کیے جاتے ہیں سمندری ڈاکو جو ہیں وہ ہمارا ساتھ و سمان روکھ لیتے ہیں اور ہمیں یہ رگمال بنا لیتے ہیں تو لہٰذا ہماری مدد کی جائے محمد بن قاسم کی سرکردی میں ان کی قیادت میں اٹھارہ زار کا لشکر بھیجنے سے پہلے جو حجار بن یوسف تھا اس نے بیس آدموں پر مشتمل ایک وفت بھیجا تاکہ جو ہندوستان یہاں پہ سندھ کا جو رہنے والا راجہ دہن تھا اس کو سمجھا سکیں اور وہ جو قید کیے گئے ہیں وہ ان قیدیوں کی رہائی اور ڈاکوں کو روکنے کی ان سے ترخواست کی جائے لیکن راجہ دہن نے یہ کہنی ٹال دیا کہ یہ لوگ میرے بس میں ہی نہیں ہیں میں ان کا کچھ نہیں کر سکتا یہ مجھ سے تک بڑھ دیں مطلب بات کو بگاڑ دیا اب حجار بن یوسف اپنے دور کا سخت ترین خلیفہ بڑھرا ہے اور جب اس نے یہ سنا نہ صرف یہ سنا بلکہ جو دیبل کا گورنر تھا اس کے ذریعے اس کو حبر پہنچی کہ اٹھارہ میں سے بیس جو ان کے آدمی تھے وفت کے ان کو قتل کر دیا گیا ہے تو اس نے اٹھارہ ہزار سپاہیوں پر گشتگلے فالس کو اکٹھا کیا جس کی سپاہ سلالیوز نے ایک سترہ سالہ جوان محمد بن قاسم کے حواتے کی دور دراستہ سفر کہاں عرب اور کہاں ہندوستان وہاں سے یہاں آتے ہوئے تو ایک عمر رسیدہ اور تجربہ کا جو ہے صفاہ سلال کی ضرورت پڑتی ہے لیکن محمد بن قاسم کی سر براہی نے ایک ایسا لشکر تردیب دیا گیا کہ جس نے نہ صرف دیبل بلکہ پورے سن پر قبضہ کیا اور سن کو فتح کیا اب یہ لشکر جو ہے یہ بسرا اور اونخوا سے نکل کر جب یہ بسرا میں تھا تو وہاں پہ لوگوں میں اتنا جوش جنوم اور بلگلہ تھا کہ ہر طرف سے اس کی فتح کے لئے دھائیں کی جا رہی تھی عورتیں جو تھی وہ اپنا زیور تک جو تھا وہ خزانے میں جمع کروا چکی تھی اور اس لشکر کے لئے لوگ دھائیں کی جاتی تھی لوگ ان سے محبت کرتے تھے اور پھر یہ جو لشکر ہے اونخوا بسرا اور شراز سے ہوتا ہوا شراز ایران کا شہر ہے جو کہ سعجی شرازی اور حافظ شرازی جو میں بہت مشہور فارسی شائر ہیں ان کے نام پہ بنا ہوا ہے شہر کی بنیاد ان کے نام پہ پڑی ہے وہاں سے ہوتے ہوئے مکران اور مکران سے ہوتے ہوئے گلوچستان کا علاقہ لس بیلہ ہے وہاں پہ پہنچتے ہیں جو سنگی گورنم ہے اس نے حملے کو نقام بنانے کے لیے اپنے کچھ ایسے جوان جو تھے یا ان کے ایسے جنگ جو تھے وہ پہلے ہی ادھر بھیجے ہوئے تھے لس بیلہ کے مقام پر جب محمد بن قاسم کا جو لشکر ہے لس بیلہ کے مقام پر پہنچتا ہے تو بھیم سنگھ کا یہ جو لشکر ہے یہ گروپوں میں گروہوں میں چھوٹے چھوٹے ٹوڑوں میں تقسیم ہے اور یہ بڑی محالت کے ساتھ مسلمانوں کے بشکر پر تیر اندازی کرتا ہے اور چھپ جاتا ہے یہ گروہوں کی شکل میں ہیں اس طرح مسلمانوں کو بلکہ نقصان اٹھانا پڑا نہ صرف نقصان اٹھانا پڑا بلکہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آنا تھا کہ کیا کیا جا بلکہ کی طرف اس سترہ سالہ موجوان کو ایک جو جسوس تھا جسوس تھا اس نے خبر دی کہ ان لوگ کے ہموں سے ہم بچ سکتے ہیں اگر ہم ان کا بیس میں دور جو کلہ ہے اس پر قبضہ کر لیں تو محمد بن قاسم نے پانچ سو پیادہ پیدل سفر کرنے والے جو ان کے سپائی تھے فوجی تھے ان کو ساتھ لیا اور یہ وہاں سے چل مکلے لشکر کی قیادت دوسرے بندے کے ہاتھ میں دے دی یہ وہاں سے چل مکلے ان کو ایک بزرگ نے روکا کہ آپ سلار ہیں اگر سلار چلا گیا تو جو لشکر ہے وہ کس طرح سے مطلب کے لڑے گا تو انہوں نے چلویدادشے کی مثال پیش کی اور کہا کہ جب رسطم جو تھا ایک قادشیہ کی مثال دی اور دوسرا ایرانیوں کی مثال دی کہ ان کا جو سپہ سلار رسطم تھا وہ رسطم مانا گیا تو ان کی بہت بڑی فوج جو تھی وہ بھی بھاگنے پر مجبور ہوگی کیونکہ ان کا انہیں حسار اپنی طاقت اپنی قوت پر نہیں تھا بلکہ انہوں نے کہا انہیں حسار اس سپہ سلار سے تھا اس پر انہوں نے لبستہ کر دی تھی تو پھر انہوں نے قادشیہ کی مثال دی کہ حضرت سال بی وقاس جو اشرا مبشرا کے سے بھی ہیں وہ اگر انہوں نے پر بیٹھ کے وہ جنگ کے لیدان سے دور بیٹھ سکتے ہیں اور ان کا لشکر لڑ سکتا اور جی سکتا ہے تو انشاءاللہ میں بھی جیتوں گا اور حضرت مسنہ رضی اللہ تعالی انہوں کی طرح شادت حاصل کروں گا پھر کیا ہوتا ہے کہ چشم فلک نے دیکھا کہ سترہ سالہ جوان وہ نہ صرف دیبل دیبل یہ کراچی سے 37 کلومیٹر دو ایک وندرگاہ تھی جہاں پہ انہوں کی قصرت تھی مندروں کی قصرت تھی وہاں پہ اس کو دیبل بھی کہا چاہتا ہے اس لوگ دیبل بھی اس کو کہتے ہیں تو پھر محمد بن خاصم وہاں پہنچا اور اس نے نہ صرف دیبل برکے پورے سن پر قبضہ کیا اور جب سن پر قبضہ کر لیا تو پھر کیا ہوا یہاں میں رہتے ہوئے ان کے اچھے شروع سے ان کے حشن خلق سے جو یہاں کے غیر مسلم لوگ تھے انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان نمی لے ایک سترہ سالہ نوجوان جس کی قیادت میں یہ نشک کے لئے پہنچا اس میں مسلمانوں کو نہ صرف خطہ دلائی بلکہ ان کو ان پہلی ڈاکموں اور راجہ دہر کے فوجوں کے ظلم و ستم سے بھی ازاد کروایا یہ پہلی خطہ سے لیا گیا کہ باستہ آج کا ہمارا طور پر ختم ہوتا ہے اگلے نمچر کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ